اسلام علیکم آپ لوگ سب کیسے امید کرتے ہیں سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائم بیف کے شامی کباب آئیے چلتے سے بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے بیف گوشت لیا تھا ایک کلو ریک عدد پیاز لی ہے ایک پیلا بھر کے دال چنے کیلئے ہے ایک کھانے کا چمچ سفید زیرہ لیا ہے ایک کھانے کا چمچ سکھا دھنیا لیا ہے پہلے والا سکھا دھنیا تھا دوسرے والا سفید زیرہ ہے اور ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ لیا ہے کھانے کا چمچ لال مرچوں کا پورڈر لیا ہے ایک کھانے کا چمچ لسن ادرا کا پیسٹ سات ادت گول لال مرچے ہاں سے ضرورت تھوڑا سا نمک آدھا چائے کا چمچ نمک ہم لیں گے زیادہ نہیں لیں گے اب ان سب چیزوں کو ہم ایک پریشر ککر میں ڈال دیتے ہیں گلانے کیلئے پریشر ککر میں نے چولہ لگا لیا تھا پہلے سے ہی آنچ برابر رکھی ہے اس وقت اور اس میں ہم نے گوش بھی ڈال دیا تھا پیاز بھی ڈال دیا تھے زیرہ بھی ڈال دیا ہے لال مرچے ہیں ساتھ میں سکھا دھنیا ایک کھانے کا چمچ گول لال مرچے ہاتھ سے توڑ کے اس میں ڈال دیجئے گا گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچ اسے ندرہ کا پیسٹ جو ہمیشہ کی طرح نہیں نکلتا گلاس سے بلکل چپک جاتا ہے اسے ہم ہاتھ سے ہی نکال لیتے ہیں اور آدھی چائے کا چمچ نمک نمک اور نہیں ڈالیں گے یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گی کہ نمک ہم کیوں نہیں ڈال رہے ہیں اور زیادہ آپ نے بھی نہیں ڈالنا صحیح ہے کیونکہ یہ بیو کا گوش ویسے خود بھی بہت زیادہ نمکین ہوتا ہے اور ساتھی میں میں نے ڈال بھی دو کر رکھ دیئے وہ بھی اٹھا لیتے ہیں ڈال دیتے ہیں پریشر ککر میں اور اب ہم اس میں تین گلاس پانی ڈال دیں گے اور گوش کو گلانے کے لیے ہم رکھ دیں گے پس جیسے ہی ہمارا گوش گل جاتا ہے میں آپ سے دوبارہ پھر ملوں گی اور ایک بات تو میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی وہ یہ کہ یہ گوش کی آپ نے بلکل چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں کرنی ہے جیسے کڑائی پیس کی کرنی ہے اس طرح کریں گے تو گوش بہت جلدی ہی گل جائے گا اگر آپ بڑی بوٹیاں ڈالیں گے تو اس سے گوش نہیں گلے گا سالن والی بوٹیاں نہیں بنانی ہیں بلکل کڑائی پیس والی بنانی ہے گوش گلنے کے بعد اس کا پانی اچھی طریقے سے خوش کر لیتے ہیں جیسے ہی پانی خوش ہو جاتا ہے آپ نے اس کی آنچ بلکل سلو کر کے رکھ دینی ہے زیادہ تیز آنچ ہم نہیں رکھیں گے اور ساتھی ساتھ میں ہم چمچ استعمال نہیں کریں گے اس وقت اس وقت ہم بیلن لیں گے اور بیلن سے ہی گوش کو کورتے جائیں گے جتنا ہم بیلن سے گوش کو کورتے جائیں گے گوش اتنا ہی گلتا جائے گا اس سے گوش گل بھی جاتا ہے اور اس کا پانی اچھے طریقے سے خوشک بھی ہو جاتا ہے بس جیسے ہی ہماری گوش کا پانی اچھے طریقے سے خوشک ہو جاتا ہے مزید اور تو ہم نمی نہیں رہ گی تو ہم اسے پیالے میں ڈال دیں گے اور ٹھنڈا کر کے ایک پیالے میں ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ہی میں ہم دھنیا اور پیاز ایک عدد پیاز یا دھنیا مرچے ہیں ہری مرچے وہ بھی ڈال دیں گے اور دو عدد ہم انڈے لیں گے ایک پیکٹ ہم شامی کباب کا مسالہ لیں گے جو کہ وہ اس وقت ہم ڈالیں گے یہ شامی کباب کا مسالہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ دو عدد انڈے ہم ڈالیں گے آپ کی مرضی ہے آپ انڈے اس وقت استعمال کرنا چاہے اس وقت کر سکتے ہیں اگر آپ کباب بنا لیں اور بعد میں کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے اس طرح کر کے ہم سارے کباب بنا لیں گے ایک ایک کر کے پہلے سب کو اچھی طریقے سے مسالہ اور انڈا اس میں اچھی طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد پھر ہم ایک ایک کر کے کباب بنا لیں گے اور فرائی کر لیں گے یہ جی ہمارا تیل بلکل اچھی طریقے سے گرم ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں ایک ایک کباب ڈالتے جائیں گے اور فرائی کرتے جائیں گے میں نے جب آپ کو کہا تھا نا کہ ہم نے نمک کم ڈالنا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم شامی کباب مسالہ ڈال رہے تھے تو شامی کباب مسالے میں کافی نمک ہوتا ہے تو اسی لئے ہم شروع میں نمک کا کم استعمال کریں گے ہم نے زیادہ تیل نہیں لینا ہے کیونکہ زیادہ تیل میں ڈیپ فرائی ہم نے نہیں کرنے کباب کو آپ جب بھی پیکٹ والا مسالہ بعد میں ڈالیں گے کباب میں تو اس سے کباب کا ذائقہ بہت اچھا نکلتا ہے کچھ لوگ اندر ڈال دیتے ہیں جب پہلے ہی پکارنیاں شروع کر دیتے ہیں پیشر ککر میں اور کچھ بعد میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ کو اس کا ذائقہ اس ٹیم پسندے تو اس ٹیم ڈالیں اگر اس وقت بعد میں ڈالنا چاہے تو بعد میں ڈال دیجئے گا مسالہ پیکٹ والا بس ایک سیڈ ہماری شامی کباب کی پک چکی ہے ہم نے دوسری سیڈ چینج کر لی ہے جیسی یہ دوسری سیڈ بھی پکنا شروع ہو جائے ہم اس سے نکال دیں گے پلیس خیال رکھنا یہ تیل کے ساتھ تیل سے تو مجھے کافی ڈر لگتا ہے اتنا اچھلتا ہے یہ تیل بس ہمارے کباب دن ہو چکے ہیں میں پلیٹ لے لیتی ہوں مجھے تو تیل سے اتنا ڈر لگتا ہے گرم گرم تیل سے اچھلنے لگ جاتا ہے ہمارے کباب تیار ہیں ہم اسے نکال لیتے ہیں اور ایک ایک کر کے باقی سارے بھی ہم فرائی کر لیں گے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طریقے سے اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو شامی کباب کیسے لگیں ایک تو آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں مگر کمنٹس نہیں کرتے ہمارے کباب بلکل تیار ہو چکے ہیں میں نے اسے سرف کر لیا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اور کیا اللہ حافظ